ہائے دوستو ویلکم ٹو بلو پین بلو مارکر آپ کا ہم سواگت کرتے ہیں بلو پین بلو مارکر میں کہ سب کہ ہم آپ کو پہلے ہی بتا چکے تھے کہ ہم گرامر کو شروع سے لینے والے ہیں اور یقین مانینے دوست ہم لوگ گرامر کو شروع سے لینے والے ہیں بلکل لینے والے ہیں تو آج ہم شروع کرتے ہیں بلکل گرامر کا اک دم شروع سے گراس اوٹ لیول سے ہم لوگ اس کو شروع کرتے ہیں چلی remix دیکھتے ہیں سب سے بہلے آپ کو یہ جاننا ضروری ہوتا ہے کہ grammar جو ہے یہ ہے کیا چیز grammar کیا چیز ہے تو grammar بھی اگر کہے تو اکترہ کا science ہے لیکن کس کا science ہے science of rules اکترہ کا science of rules یہ مطلب rules کا نیموں کا ایک science ہے ویجیان ہے جو کیا کرتا ہے جو words کے بارے میں بتاتا ہے ورڈز اور ورڈز سے ورڈز کو ملا کر سنٹنس کے بارے میں بتاتا ہے ٹھیک ہے تو چلی ہم لوگ اس کو ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں شروع کرتے ہیں آج ہم لوگ بالکل کہاں سے گرامر انگلیش گرامر ایک دم شروع سے کرتے ہیں تو شروع سے جب ہم گرامر شروع کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ یہ گرامر ہے کیا چیز ہم لوگ پہلے بات کرتے ہیں کہ یہ گرامر ہے کیا چیز گرامر جو ہے a set of rules a set of rules یہ ایک set of rules ہے گرامر کیا ہے ایک set of rules ہے اب یہ کس طرح کی rules اب بات آتی نا rules کی بات آتی set of rules rules کیسے rules 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 of forming forming words ککل کا rules ہیں rules of forming words to combine them to make to make sentences rules of forming words to combine them to make sentences ہم کو ورڈس بنانا ہے rules کائیوز کرکے ورڈس بنانا ہے اور ورڈس کو کمبائن کرکے ہم کو sentences بنانے ہیں یہ ہی بنانے کی rules کو ہم لوگ گرامر کہتے ہیں یہ رہے ٹھیک ہے اب ایک دوسری بات اگرم جانے دوستو اگر موڈرن گرامر کے حساب سے اگر ہم بات کریں اگر موڈرن گرامرین اگر ہم موڈرن گرامر انس کی بات کریں تو وہ کہتے ہیں کی ورڈ کیا ہے ورڈ پیچھے پارٹس آف سپیچ اب دھان دیجئے ورڈ جو ایک پارٹس آف سپیچ ہے دھان دیجئے گا بہت کام کی چیز ہے ورڈ جو ہے یہ جو ورڈ ہے جو آپ کو ورڈ دیکھ رہا ہے یہاں پہ ورڈ ایک پارٹس آف سپیچ ہے اب رہی بات پارٹس آف سپیچ پارٹس بہنے ٹکڑا سپیچ بہنے بھاشن بول چال تو یہ بول چال کا حصہ ہے ہم جب بھی بولتے ہیں یا بھاشن دیتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں تو سپیچ جب بھی ہم دیتے ہیں تو اس میں ورڈس ہی تو ہوتے ہیں ہم ورڈ بائی ورڈ بولتے ہیں ورڈس کو ورڈس سے ملاتے ہیں جب ورڈس سے مل کر سنٹنس بنتا ہے تو ہمارا اسی طرح سے ہماری بات ایک ورڈ ایک ورڈس سے ملا پھر ایک ورڈ ملا کئی ورڈس مل کر سنٹنس بنتا ہے اور پھر اس طرح سے ایک سنٹنس بنتا ہے سنٹنس بالکل لب میں لب میں سنٹنس ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے سنٹنس ہوسکتے ہیں آگے چلے پورا پورا سپیچ بن جاتا ہے تو یہ کیا ہے پارٹس آف سپیچ ہے پورے سپیچ کا ایک حصہ ہے ایک ٹکڑا ہے ایک بھاگ ہے clear تو یہ word کیا ہے پارٹس آف سپیچ ہے پارٹس آف سپیچ کو ہم لوگ سیمپلی بولیں گے پی او ایس پارٹس آف سپیچ اور ہم جانتے ہیں دوستو چھوٹے چھوٹے کلاسے سے ہم جانتے ہیں کہ پارٹس آف سپیچ اب تک جو ہم نے پڑھا ہوا ہے وہ آٹھ پڑھا ہوا ہے پارٹس آف سپیچ ناؤن پرناؤن اڈجیکٹیو کنجنگشن انٹرجیکشن آٹھ ہو گیا پاس تین آٹھ تو یہ ٹوٹل کے ٹوٹل آٹھ ہی ہیں لیکن اس کو پڑھنے سے پہلے پارٹس آف سپیچ ہم کو یہ ٹوٹل اگر ہم آٹھ کے آٹھ پارٹس آف سپیچ پڑھ لیں اچھی طرح سے پڑھ لیں تو یقین مانیے ہم کو یہ جو ہے پورا کا پورا جو گرامر ہے دھیان سے گرام پڑھ لیں گے تو ہم کو گرامر پر کمانٹ آ جائے گا گرامر میں کمانٹ آتی ہے ہمارا گرامیٹریکلی ہم جب سٹرونگ ہو جائیں گے تو ہم کو لکھنا بہت آسان ہو جائے گا and then سپیکنگ پاور بھی ہمارا بڑھے گا جب ہم کو بیسک بات او پر ہمارا فانڈیشن جب مضبوط ہوگا ہم کو ہم کو بولنے میں بھی آسانی ہوگی سپیچ لیکن بہت بار کہا جاتا ہے کہ گرامر کو سپیچ کو یا بولنے کو بولچال کو سپیکنگ جو سپوکن انگلیش ہوتا ہے گرامر کی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی جیسے کہ ہم لوگ جانتے ہیں ہم ہنڈی بولتے ہیں تو بہت لوگوں کو ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت لوگوں کو ہنڈی کا زیادہ پتا نہیں ہوتا ہے but yet جب پتا نہیں ہوتا ہے پتا نہیں ہو کر بھی وہ ہنڈی بہت اچھی تر سے بول لیتے ہیں سمجھ لیتے ہیں so ہم لوگ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ کہ اگر ہم کو grammar کا زیادہ اچھی ترے knowledge نہیں بھی ہے تو ہم English speak spoken English ہمارا strong ہو سکتا ہے but اگر ہم کو grammar ہمارا strong ہوگا تو ہم کو written English بہت اچھا ہو جائے گا تو چلی ہم لوگ written English کے ساتھ ساتھ ہم لوگ spoken English پر بھی ہم لوگ دھیان دیں گے تو ابھی جو ہم بات کریں کہ modern grammar words کے بارے میں جو بولا اور یہ words ایک parts of speech ہے speech کا ایک ٹکڑا ہے speech کے 8 ٹکڑے generally ہم لوگوں نے categorize کیے ہیں اب انہاٹ 8 ٹکڑوں کو parts of speech کو explain کرنے سے پہلے ہم کو سب سے پہلے جاننا ضروری ہے ایک بات جو ہم آپ کو بتاتے چلتے ہیں اس morpheme کی what is morpheme morpheme اگر ہم morpheme کی بات کریں تو morpheme جو ہے کہہ سکتے ہیں is an element English میں ایک ایسا ٹکڑا ہے ایسا element ہے اس کا خود کوئی meaning ہو یا meaning نہ ہو بات وہ کسی بھی word کے شروع میں یا last میں آ کر کے اس کی meaning کو بدل دیتا ہے میں آپ کو ایکزامبل دے رہا ہوں بدل کیسے دیتا ہے ہے نا آ آ آ ہاں small unit a small unit that changes the meaning the meaning of a word a small unit ایک چھوٹا سا unit ہے جو کسی بھی word کے meaning کو اس کے ارث کو کیا کرتا ہے change کر دیتا ہے بدل دیتا ہے کب when 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 it comes with it either either in the end or in the beginning in the beginning clear اب ہم کو دیان دینا ہے کہ جو مورفیم ہے مورفیم ہے کیا میں نے آپ کو پتا دیا کہ ایک ایسا word ہے ایک ایسا unit ہے اس کا meaning خود ہو سب ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے وہ کسی بھی word کے شروع میں یا آخیر میں آ کر کے اس کی meaning کو بدل دیتا ہے ایسے کو ہم لوگ بولتے ہیں کیا مورفیم اب دیکھیں مورفیم جو ہے جو مورفیم ہے مور پی ایچ ایم ای مورفیم مورفیم ہی ہو جائے گا دو طرح کا یہ دو طرح کا مورفیم ہو جائے گا کیا ہوگا ایک کو ہم لوگ بولیں گے پریفکس کیا بولیں گے پریفکس یہ ایکس ہے پریفکس اور دوسرے کو ہم لوگ بولیں گے سفکس what is سفکس in پریفکس means کسی ورڈ کے شروع میں شروع میں اگر کوئی unit کوئی small unit word کا چھوٹا سا ٹھکڑا اگر شروع میں لگ جاتا ہے ایدھر اس کا meaning ہو یا نہ ہو تو پورے word کی meaning کو کیا کرتا ہے وہ change کر دیتا ہے تو اس کو ہم لوگ بولتے ہیں پریفکس اور جو last میں آتا ہے جو last میں لگتے اس کی meaning کو change کرتا ہے تو وہ اس کی meaning کو change کرتا ہے اس کو ہم لوگ بولتے ہیں suffix example ہم لوگ دیتے ہیں example اسیم لوگ ایک word لیتے close اسے میں نے کہا close the door close the door دھن ریجے close the door ایک imperative sentence ہے close the door دھوازہ بند کر دو close بند کرنا تیکی اسی close کے شروع میں اگر ہم dis جوڑ دے dis dis plus close یہ ہم کو یہ ہم کو ہو جائے گا dis close کیا ہو جائے گا dis disclose اب دیکھئے اب یہ ہم یہ disclose ہو جائے گا اب یہ disclose ہوگا ہوگا disclose یہ close تھا close بنے تھا بند کرنا clear ہے اب اس کے شروع میں اگر ہم نے dis لگا دیا dis لگا دیا تو disclose ہو گیا اب disclose کا meaning جو ہے وہ completely بدل گیا کیسے بدلا بدل گیا اس کا meaning اب اس disclose کا meaning completely کر دیا سب کے سامنے کھول دیا سب کے سامنے کھول کر کے بتا دیا تب بتائیے close close meaning تو کچھ اور تھا بد کر نا but disclose کا meaning راز کھول نا بھید کھول نا فرق ہے نہیں ہے close disclose means اس کو ہم لوگ بولتے کیا مورفیم بات پکر میں آگے مورفیم اب یہ مورفیم کا دو ٹائپ تھا پریفکس یہ ہمارا کیا تھا پریفکس تھا کیا تھا پریفکس ایک ہم سفقس کا اگزامپل لے لیتے ہم ہم لوگ ایک اگزامپل سفقس کا لے لیتے اب دیکھئے ہم ہم اگر میں کہوں slow slow means کیا ہوتا ہے slow means dhima slow ہوتا ہے ہم the the watch the watch was slow the watch was slow ہم اس گھری کی بات کر رہے اس watch کی بات کر رہے جو dhima چل رہا تھا جو slow چل رہا تھا slow clear ہے the watch was slow وہ جو گھڑی تھی وہ کیا تھی slow تھی dhima تھی اب یہی اگر ہم اگر ہم suffix لگا دیں لگا دیں اب دھیان دیجئے گا suffix ہم suffix کیا لگانے والے ly ہم اب ہم slow میں اگر ہم ly اگر ہم add کرتے ہیں ہم کو کیا ملے گا slowly slowly ٹھیک ہے example اگر ہم لے لے ہم example کیسے لے سکتے ہیں the player the player the player ran slowly the player ran slowly اب یہاں دیکھئے اب یہاں بات کیا کہ the player وہ جو کھلاڑی تھا دھیرے 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 کیا کر رہا تھا دور رہا تھا ran slowly slowly یہ جو ورڈ ہے کس کو qualify کر رہا ہے ran کو qualify کر رہا ہے verb کو qualify کر رہا ہے but the watch was slow یہ watch کو qualify کر رہا ہے slow یہ slow کو انہیں watch ہے یہ watch کے بارے بتا رہا ہے پہ یہاں ran کو slowly ہے یہ adverb ہے وہ ran کو کیا کر رہا qualify کر رہا ہے تو ان دونوں کی meaning میں فرق آ جاتا ہے چھوڑیے اسے ہم نے last میں لیا تھا کیا لیا تھا ہم ہم نے close لیا تھا close کے last میں اگر ہم ed لگا دیں یا d لگا دے تو closed ہو جاتا ہے اس کا meaning بدل جاتا ہے یہ ہی ہوتا ہے morpheem morpheem دو ترکہ ہوتا ہے کیا prefix اور suffix یہ ہم کو جاننا ضروری تھا چلی ہم لوگ جان ہم لوگ نے جان لیا ٹھیک ہے سر چلی اب ہم بات کر چلی اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ یہ جو یہ جو grammar ہے grammar rule ہے کیا کرنے کا words کے ساتھ words کو ملا کر sentence بنانے کا rules ہے so grammar is a science of rules of making words and when words combine with words this makes sentences یہ ہے سب کچھ اب words کیا ہے parts of speech ہے parts of speech art ہوتے ہیں لیکن اس سے پہلے بات کریں ہم لوگ نے morpheem prefix اور surface کے بارے میں جان لیا ٹھیک ہے اب چلی اب اگر آپ نے اس کے بارے میں جان لیا اس میں ایک چیز اور ہوتا ہے اس میں ایک نئی چیز ہوتا ہے morpheem مگر آپ جان لیا تو morpheem کے بعد ہم لوگ بات کرتے ہیں modern grammar کے حساب سے parts of speech کو parts of speech p.o.s parts of is parts of speech کو ہم لوگ دو classes میں بانٹ دیتے ہیں ok form classes and structural classes اب یہاں بات کرتے کی form classes کیا ہوتا ہے form classes میں سر کون کون چیز آتی ہوں form classes میں noun آتا ہے noun اس کے بعد adjective آتا ہے واب آتا ہے اور adverb آتا ہے کس میں آگیا یہ آگیا form classes میں اب form classes کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اب structural classes میں آجاتا ہے pronoun ہوں preposition and then conjunction and then interjection inter interjection اب رہی سر کی آپ نے اس کو categorize کیوں کیا ہم نے categorize اس لئے کیا dear کیونکہ form classes جو ہیں noun adjective verb ad verb چاروں یہ اس پہ morpheem کا اثر دکھتا ہے اس morpheem کا use ہوتا ہے morpheem کا اس میں لوگ use کرتے ہیں suffix prefix prefix لگائیں گے اس word کا meaning وہ بدل جائے گا بٹ یہاں structural classes میں suffix اور prefix کا use نہیں ہوگا اس میں کوئی morpheem آنے والا نہیں ہے پٹ اس morpheem کا use اس morpheem کا use ہوگا ہوگا اس میں morpheem کا use نہیں ہوگا morpheem اس morpheem کا use نہیں ہوگا means form classes میں formation ہوگا morpheem کا use کریں noun pronoun noun adjective verb adverb میں pronoun preposition conjunction interjection میں morpheem کا use ہم لوگ نہیں کریں گے ہم لوگ ایک طرف سب سے کر کے دیکھتے ہیں اس کا دو ہم باد یں پہلے ہم اس کو لے کے چلتے ہیں کس کو لے کے چلتے ہیں سب سے پہلے form classes کو لے کے چلتے ہم سے لیں گے ناؤن تو کیا ہم لوگ جانگے بات اس کے ٹائپس کیسے ہوتے ہیں کس طرح سے use کرتے ہیں ہم لوگ اس کو separately پڑھیں گے پتہ فیلال ہم لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ ناؤن فرم کلاسز میں کس طرح سے آتا ہے اسٹرکٹرل نہیں فرم کلاسز میں کس طرح سے آتا ہے ہم لوگ دیکھتے ہیں ییسے میں کہوں ہم ییسے میں کوئی اگزامپل لے ہم کو ہم کو لینا پڑے گا پڑے گا سٹیار ک Hiç کرا صرح کو ہم لوگوں.:ην معники ایک کرا یا ش کو ہم لوگ ڈا سٹیار کروشاز میں کیا ، اے کراو اخواہ کے a چیاری دار راہے ہیں کٹا چاہ他是 افراد ملما کا觉 کرlaws ت precipitation جب میں گلی میں گیا تو میری ملاقات کس سے ہوئے بھیڑ سے بھیڑ کیا ہے یہاں بھیڑیاں نہ ہونے اب دکھئے بھیڑ جو یہ ناؤن ہے crowd یہ جو crowd دکھ رہا آپ کو یہ crowd ناؤن ہے سر کیا یہ ناؤن ہے کیا یہ بدل سکتا ہے کیا افکورس بدل سکتا ہے اسے مورفیم کا یوز کر سکتے ہیں مورفیم آپ کو پتا لگ گیا prefix یا suffix ہم کوئی ورڈ کوئی small unit شروع میں لگا سکتے اس کا meaning بدلنے کے لیے یا کوئی small unit ہم اس کو last میں لگا سکتے اس کا meaning بدلنے کے لیے تو دیکھیں کس طرح سے ہوتا ہے crowd اگر میں crowd اگر میں crowd سے پہلے اگر میں crowd سے پہلے اگر میں over لگا دوں یا crowded crowd ed لگا دوں last میں تو یہ کیا ہوا suffix یا گیا suffix suffix ٹھیک اگر میں لگا دوں over crowd over crowded over crowded یا over crowd ٹھیک ہے ٹھیک ہے یا میں کہوں کیا over crowded تھی یہ over جو لگ گیا ادھر یہ ہمارا کیا ہو گیا اس میں پلس کر دیتے ہیں over crowded یا گیا ہمارا prefix کیا ہو گیا prefix ہو گیا بات پکر میں آ رہے تو crowd crowd بھیر نہ ہونے crowded ہم کیا کہیں گے ہم 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 مارکٹ ہم ٹھیک ہے اور over crowded ہم ہم the hall was the hall was overcrowded over overcrowded وہ جو hall تھا وہ جو کمرا تھا overcrowded تھا بہت ہی زیادہ اس میں بھیر لگ گئی تھی market is a crowded place بھیر بھار والی جگہ ہے the hall was overcrowded so overcrowded and crowded فرق ہے کیونکhi crowd میں ہی ہم نے کیا کیا شروع میں لگایا کچھ لازٹ میں لگایا کچھ تم کو دو ورڈ بن گیا یہ فرم کلاسز کے اندر آتا ہے کس کے اندر آتا ہے فرم کلاسز کے اندر آتا ہے کانی پر گرمی چلی آپ دوسرے اگزامپل لیتے ایک دوسرے اگزامپل لیتے لوگ کلیر ہے ناؤ میں کہوں کی the graph graph of prices is is the graph of prices is rising graph میں گر graph کی بات کرو میں گر graph کی بات کرو the graph of prices کیمتوں کا ملیوں کا جو جو ہمارا graph ہے وہ بلکل بڑھتا جا رہا is rising بڑھ رہا تو graph یہاں کیا ہے graph یہاں ناؤن ہے ٹھیک ہے graph یہاں ناؤن ہے اب ہم کیا کرتے اس کو اس کو ہم سفکس بناتے سفکس اس میں لگاتے اگر اس میں سفکس اگر آئیسی لگاتے آئیسی لگانے کا مدد ہوا graph اگر graph میں آئیسی لگاتے ہم کو یہ ملتا ہے graphic کیا ہوتا ہے graphic جو ہے اس کا جو meaning ہے completely بدل جاتا ہے graph جو ہمارا graph ہے جو آلیک ہے جو آریک ہے ہم کیمتوں کا جو آلیک ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے now but graphic graphic کا مطلب الگ ہو گیا graphic ہم ٹھیک ہے اور ہم پریفیقس کی بات کریں پریفیقس کی بات کریں تو اگر ہم پریفیقس کی بات کریں دوستو تو ہم لوگ اس کو کہہ سکتے ہیں اگر یہ آٹو لگا دیں آٹو 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 لگائیں گے تو یہ ہم کو کیا ہو جائے گا آٹو آٹو پلس گراف آٹو پلس گراف ہم کو جائے آٹو گراف آٹو آٹو گراف اب باتائیے آپ خود بتائیے آٹو گراف آٹو گراف آٹو گراف فرق ہے نہیں آٹو گراف میں سائن ہوتا آٹو گراف 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 ریپرزنٹیشن جب ہم کوئی چیز پاور پوائنٹ پر بناتے کمپیٹر آپ جانتے ہوں گے تو اس کو ریپرزن کرتے تو ہو گیا تو ناؤن ایک تھا گراف تھا پت ہم نے پریفکس اور سفکس منس مورفیم لگا کر اس کو ہم نے کیا کر دیا اس کی میننگ کو چینج کر دیا بات سمجھ میں آرہی آپ کو چلیے یہ تو ہم نے کس کے ساتھ کیا ناؤن کے ساتھ جو اب ہم نے آپ کو بتایا تھا ناؤن کے ساتھ ہم نے یہ کام کر دیا ٹھیک ہے نا تو چلیے اب ہم لوگ adjective کے ساتھ بھی کر لیتے ہیں تو چلیے ہم لوگ اس کو میٹا دیتی ناؤن ختم ہو گیا adjective اب adjective کے بارے میں بات کر لیتے اگر میں اگزامپل لیو رامو رامو is an honest boy اب دیکھیں honest یہ honest کیا ہے adjective ہے رامو is an honest boy رامو ایک ایماندار لڑکا ہے honest کے ساتھ ہم لوگ morpheme کا use کیسے کر سکتے ہم لوگ morpheme کا use کیسے کر سکتے اب دیکھیں morpheme کا use ہم لوگ اگر ہم اس کو prefix لے لیں prefix اگر ہم dis لگا دیں dis plus honest یہ ہم ہو جائے گا dishonest dishonest اور اس dishonest کا meaning جو ہے completely بدل جاتا ہے honest انباندار ہوتا ہے dishonest بالکل اس کا الٹا ہو جاتا ہے بہمان ہو جاتا اور بات کرتے ہم لوگ suffix کی اگر ہم یہ ly لگا دیں ایسے اگر میں لگا دوں honest honest یہ ہم ly لگا دیں یہ ہو جائے گا honestly کیا ہو جائے گا honest honestly honestly مطلب ہوتا ہے امانداری کے ساتھ he honestly paid my dues he honestly fulfill his promise انہیں امانداری سے اپنا وعدہ پورا کر لیا اس نے اپنا وعدہ نبھا لیا تو یہ جو آپ کو دیکھ رہا یہ جو ramo is honest یہ adjective تھا یہ adjective تھا adjective میں ہم نے morpheem کا use کیا prefix cifix لگا کر اس کا meaning کو change کر دیا means یہ form classes کے اندر آتا ہے clear ہے تو یہ ہم لوگ بات کر رہے تھے کس کی adjective کے بارے میں ہم لوگ بات کر رہے تھے چلئے اب ہم لوگ verb کو دیکھ لیتے چلئے adjective لیفٹ بات آگر یہ ہم مورفیم مورفیم کا use کروں suffix یا prefix کا use کروں لیفٹ اگر میں مال لیجئے prefix کا use کروں لیفکس اگر اس میں آپ کا عف پلس لیفٹ یہ ہو جاؤ یہ بن اپ لیفٹ اور یہ اپ لیفٹ کا جو میننگ ہے سر وہ کمپلیٹلی لیفٹ سے ہلگ ہو جائے گا لیفٹ میں اٹھانا ہوتا ہے اپ لیفٹ میں اٹھان او روج میننگ تو بدل گیا نا اب یہاں اگر ہم بات کریں اگر ہم سفقس لگا دے اگر ہم سفقس لگائیں سفقس میں اگر ہم ای دی لگا دے لاشت میں ای دی تو لیفٹ 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 پلس ای دی جو جگہ لیفٹیڈ 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 کا میننگ تو بلکل پاسٹ میں چلا گیا کمپلیٹلی بدل گیا ہم نے اس کو کیا کر دیا جتنے بھی ورپس ہوتے ہیں اس کا لاسٹ میں ای دی لگا کر کے لاسٹ بھی کچھ لگا کر سفقس بولتے ہیں یا پریفکس شروع میں لگا کر اس کی میننگ کو ہم لوگ بدل سکتے ہیں مطلب یہ فرم کلاسس کے اندر آتا ہے تو یہ ہمارا وruрейب ہو گیا ہم لوگ بات کر لتے ہیںدوار کی ٹھیک ہے »,という ای ڈوارف کو ہم لوگ دیکھ لotte ہیں ار دب ای ڈی ورب ڈی ورب کی واڈ میں ہیں ڈے ورب ڈی ورب کو ہم لوگ دیکھ لتے ہیں اب ای ڈی ورب ہے کیا ہم لوگ ورب کے بارے میں جانا ہے ہم لوگ فر کے بارے میں تو چاہنے اس کہا ہمام کرنا neo سمجھا جاتا ہے اس کے بارے میں لوگ ڈیٹیل سے پڑھیں گے بات میں لیکن استعالف Ooooh ڈی ورب کیا ہے؟ ایڈ ورم جو ہوتا ہے کہ ورم ایڈ 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 ور کیسے سکتے ہیں کی کیا یہ فارم کلاس کے اندر آتا ہے امپل لیلتے ہیں امپل ہم she hold the rope tight she hold the rope tight tight اب یہی اس کو اگر ہم last میں ly لگا دیں یہ ہو جاگا tightly tightly tight اور tightly میں فرق آپ کو پتا ہو جائے گا آگے ہم لوگ اس کے بارے میں discuss ہم لوگ کر لیں گے clear ہے تو یہ جو چیز ہے آپ کا تو یہ جو فارم کلاسز میں کون 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 آگیا noun آگیا adjective آگیا verb آگیا adverb چار جو ہے آپ کو فارم کلاسز میں آگیا اور چار آپ کا structure کلاسز میں آگیا structure کلاسز کو ہم لوگ discuss اگلے کلاس میں کر لیں گے اس کلاس میں یہیں تک رکھتے ہیں اور آپ کو بالکل شروع سے grammar کی جانکاری دیں گے اور صحیح سے آپ اس کو پڑھئے گا سمجھئے گا کہ parts of speech کیا ہے morpheme کیا ہے morpheme کا دو ٹائپ کیا ہے اور grammar کیا چیز ہے اور parts of speech میں art آتے ہیں تو art کو دو طرح سے ہم لوگ اس کو categorize کرتے ہیں اس کو art کو جب ہم دو طرح سے categorize کرتے ہیں تو کون کون سا کون کون سا category ہوتا ہے form classes ہوتا ہے اور structural classes ہوتا ہے form classes میں کون کون آتا ہے اور structural classes میں کون کون آتا ہے ایک بات ہم کو اور جاننا چاہیے جیسے more ہے most ہے very ہے rather ہے to ہے quite ہے اس سب کا morpheme کا اس پر کوئی پربھاؤ نہیں پڑتا ہے اچھلیے اسی کے ساتھ ہم اس کو close کرتے ہیں کیسا لگا ہمیں آپ شروع بتائیے گا اگلے میں ہم لوگ structure classes کے بارے میں detail سے پڑھیں گے اوکے مونم و preventی